اسلام علیکم سوڑنٹس ویلکم ٹو کلاس سیکس آج ہم ہوم اکنومکس کا چپٹر ون سٹارٹ کریں گے ہوم اکنومکس ایکس چپٹر ون ہے ہمارا انٹوڈکشن آف ہوم اکنومکس انٹوڈکشن آف ہوم اکنومکس ہے ہمارا پاس ٹاپکس ہیں ڈیفینیشن آف ہوم اکنومکس اس میں ہم ہوم اکنومکس کو ڈیفائن کریں گے ہوم اکنومکس کیا ہے یہ آپ کے لئے نیا سبجیکٹ ہے ہوم اکنومکس اس کے بارے میں ہم ذرا جیٹیل میں پڑھیں گے بگننگ آف ہوم اکنومکس ڈیویلپمنٹ آف ہوم اکنومکس یہ چپٹر کے مین ٹاپکس ہیں اسے سب سے پہلا ٹاپک ہے ہمارا دیفینیشن آف ہوم اکنومکس ہر ویلوی ڈیفائن ہوم اکنومکس ہوم اکنومکس is a useful subject which is a combination of many arts different art and science subjects ہوم اکنومکس یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آرٹ اور سائنس کے بہت سارے کمپوننٹس شامل ہیں جس میں ہم آرٹس کو بھی تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور اس میں سائنس ریلیٹیڈ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہم اس میں نیٹیل پہ پڑھتے ہیں ہوم اکنومکس کو دو سکولرز ہیں انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے ڈیفائن کیا ہے اس میں ایک ہیں آئیول سپیپرڈ ان کے مطابق ہوم اکنومکس کیا ہے ہوم اکنومکس is related to all those elements which have an effect on the personal and family life of people such as eating, dressing up, living styles, effective use of means and resources, patient care and social economic relations اب اس سے کیا مطلب ہے ہوم اکنومکس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو کسی بھی انسان کی زندگی کے تقریباً تمام ایسپیکٹس کو سٹڈی کرتی ہے اب اس میں انسان کی پرسنل فیملی لائف پرسنل لائف فیملی لائف اور اسے ریلیٹیڈ جو بھی گھر کے ہمارے ریفرنٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں کہ ایٹنگ, کوکنگ, ڈیسنگ آپ کسی کے سے ڈیس اپ ہونا ہے living style انسان کا اور اس کے علاوہ جو main sources ہیں گھر کے جو بھی sources ہیں ان کو کس اچھے طریقے سے استعمال کیسے کر سکتے ہیں مطلب بزیٹنگ وغیرہ اس کے علاوہ patient care گھر کے ڈیفرنٹ میمبرز کی ہم کیسے کیئر کر سکتے ہیں patients کو کیسے کیئر کر سکتے ہیں یہ سب پہلو اس میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا ایک نظریہ ہے according to Parker Parker ایک scholar تھے انہوں نے بھی home economics کو اپنے words میں explain کیا ہے home economics means an effective use of knowledge of art and science for the development of family that is the subject of home economics is related to the well-being of the family the purpose of home economics is to mold oneself according to the demands of time and to improve our lives with the use of latest technology technology later certain household affairs adjusting embroidery cutting were added مطلب مطلب کہ سب سے پہلے اس کا جو beginning home economics کی یہ united state of america usa میں start ہوئی اور کیسے start ہوئی کے پہلے کچھ عورتوں نے خواتین نے اپنے neighbors کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا ان کے گھر میں اور انگلیش اور میچ سٹارٹ کیا انگلیش اور میچ پڑھایا کرتی تھی پھر اس کے بعد گھر کے جو different affairs ہیں household affairs اس میں help out کرنا شروع کیا مطلب سیویں میں اب امرارڈری بغیرہ میں cutting میں knitting میں مطلب یہ سب اس میں help کرنا شروع کی خواتین ایک گسرے کے ساتھ مل کے تو پھر ایک continuity شروع ہو گئی جس میں کچھ سالوں سے جو ہے مطلب اس قسم کے household affairs کو میں جو ہے وہ انٹرسٹ لینا شروع کیا خواتین اور ایک گسرے کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک نیا سبجیک یا سٹارٹ ہوا جس کو شروع میں نام دیا گیا dame school the great britain in the same era had had few schools named finishing school where people were trained in household affairs such as stitching and baking اس کے بعد UK میں بھی پھر اس کی اس related کچھ جو topics ہیں وہ پڑھانے شروع کیے گئے جس کو finishing schools کا نام دیا گیا اور اس میں بھی household related جو ہے جیسے cooking ہے baking ہے sitting ہے ان چیزوں کے بارے میں پڑھانا شروع کیا گیا تو وہاں سے پھر یہ سبجیک جو ہے main سبجیک جو ہے eighteen hundred and ninety nine میں امریکہ میں سٹارٹ کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا home economics وضعب اس میں گھرس ہاتھ رانکے ایسپیک کو study کیا جاتا ہے اچھا اب chapter one سے exercise related ہم کچھ question answers read out کا لیتے ہیں اب سب سے پہلا question what are the few view points of parker and iwell spafford about home economics یہ question جو ابھی ہم نے introduction میں پڑھا ہے وہاں سے ان کی دونوں کی definitions ہیں جو انہوں نے define کی ہے وہ آپ کریں گے پہلا question میں اس کے بعد second question ہے write about the beginning and development of home economics یہ بھی topic given ہے وہاں سے آپ پیج number 5 پر پیج number 5 پہ یہ ہے beginning 4 اور 5 یہاں سے آپ سٹارٹ کرنا ہے آپ نے اس کو یہاں تک کرنا ہے ہائی لائٹڈ تھک ہے یہ سیکنڈ question کا answer ہے ٹھیک ہے اس کے بعد third question ہے یہاں پہ name the few five major areas of specialization in home economy five major areas یہ ہیں page number six پہ page number six پہ یہ five major areas ہیں ان کو آپ اس question کے answer میں لکھنا ہے five major aspects food and nutrition clothing and textile art and design human development and family studies home management and interior decoration یہ سارے five major home economics related specialization fields ہیں جن کو study کیا جاتا ہے home economics پہ نیوٹیشن clothing and textile art and design اس کے بعد last question ہے how did home economics education started in پاکستان four questions four questions کا answer یہاں پہ topic given ہے یہی والا جو page number five میں page number five ہے ہمارا یہ page number five کا یہاں سے یہ یہ لائن سیکنڈ پیراگراب کی تھرڈ لائن سے the education of home economics in پاکستان started when home economics colleges begin to work in lahور and کراچی 1955 بیگم ڈانا لیاقت علی خان laid the foundation of home economics education in پاکستان with the sport of ford foundation ٹھیک ہے یہ education of home economics پاکستان بیگم ڈانا فرس اپٹر کی اپنی نیڈ کاپی پہ کمپیٹ کرنی ہے یہ فور کوسٹنز ہیں چاروں کوسٹنز کرنی ہے بلینکس کرنی ہے اور یہ یہ آپ کا ہونکہ ہے